موسیقی 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 تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے زیمپ کو جہاں پر بھی آپ نے اسٹالل کیا ہوگا وہاں پہ آپ نے اس فولڈر پہ جانا ہے میرے کیس میں یہاں لوکل ڈسک سی یہاں پہ میں آؤں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیمپ کا فولڈر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کروں گا اس پہ کلک کرنے کے بعد میں نے پی ایش پی کا فولڈر دیکھنا ہے اور پی ایش پی کے فولڈر پہ میں کلک کروں گا اب یہاں پی ایچ پی کے فولڈر پہ اندر آنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے پی ایچ پی ٹھیک ہے پی ایچ پی سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے ہائیلائٹ کیا ہے یہ پی ایچ پی کی فائل ہے اگر آپ کو پی ایچ پی کی فائل نہ شو ہو رہی ہو تو یہاں پہ آپ سرچ بار پہ پی ایچ پی ڈاٹ آئی این آئی لکھیں گے تو بھی آپ کو جو ہے نا وہ پی ایچ پی کی فائل مل جائے گی اس کو آپ نے right click کرنا ہے اور آپ کے پاس جو بھی editor ہے sub sublime ہے visual studio ہے آپ اس کو اس میں open کر لیں open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ctrl f press کرنا ہے اور search کرنا ہے upload dash max ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ upload dash max لکھا ہے تو یہ upload dash max file size پہ مجھے redirect کر کے لے گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں by default کیا آرہا ہے 2mb اب اس کو مجھے 70mb کرنا ہے کیونکہ میری file کا size 70mb ہے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ctrl s دبا کے آپ اس کو save کر لیں اس کے بعد دوبارہ آپ ctrl f کریں اور search کریں post dash size post dash max dash size یہاں پہ آئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 8mb شو ہو رہا ہے اس کو بھی آپ 70mb کر دیں بس آپ نے اس file کے اندر صرف یہ 2 changes کرنی ہے اور یہ changes کرنے کے بعد آپ جو ہے اس file کو close کر دیں close کرنے کے بعد ایک تفاہ آپ اپنے exam server کو جو ہے وہ restart کریں یہ دیکھیں میرا stamp already start میں تھا اس کو میں stop کرتا ہوں اور اگر میں front end پہ جاؤں اور اس page کو refresh کروں تو یہ آپ دیکھیں گا یہاں پہ بھی error آجائے گا اب میں دوبارہ اس کو restart کر رہا ہوں اور اب اس کو میں دوبارہ refresh کروں گا تو یہاں پہ بھی آپ دیکھئے گا کہ file size 70mb ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں اگر file اپنی اپلوڈ کروں گا تو یہاں پہ جو ہے وہ file easily upload ہو جائے گی file یہاں پہ آگئی ہے اب یہاں نیچے scroll down کروں گا اور میں go پہ کلک کروں گا تو اس طریقے سے بھی دیکھیں processing اس کی ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہ file ابھی کچھ ہی second کے اندر جو ہے نا وہ upload ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ file جو ہے نا میرے پاس successfully update ہو چکی ہے اور upload بھی ہو چکی ہے تو اس طریقے سے ویورڈز آپ اپنی file کا size increase کر سکتے ہیں چاہے آپ zamp use کر رہے ہیں یا ویمپ use کر رہے ہیں یا ایون آپ اپنے ہوسٹنگ کے اندر جو ہے نا size increase کرنا چاہتے ہیں تو یہی دو پروسیس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی امید پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں thank you for watching